ہم آپ کے ساتھ ہیں میرے پاپ بلہ بھی ہے چھکا مالا تھا اب یہ چلے گا میرا بلہ بھی تیز تھا یہ تروار بھی تیز ہے اور یہ توتلا بھی ہے جعوید میاداد کو کبھی بولتے دیکھیں کہ پورا توتلا ہے یہ انڈیا کیوں یہ کر رہا ہے اور کیا کل ہم یہ بات کر رہے تھے یہ وہ والی ٹیکٹک سنی ابھی اس کہہ رہے ہیں اور اینڈ میں مان بھی جائیں گے اور آ بھی جائیں گے یا پھر مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سلسلہ مطلب فلارش نہ ہو تو میں جعوید میاداد کی زبان میں جعوید میاداد کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں جعوید بھائی کیوں بولا مان لے ہو کیا ہو دیا بولا لگا تو تھوڑے اب پانی بہت سر سے گزر چکا ہے اگر ہر دفعہ یہی کرتے رہیں گے اور بھارت یہی کہے گا کہ ہم پاکستان آکر نیچے لیں گے باہر کھیلیں تو اب یہ ٹولیریٹ والے پاکستانی سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں اب ہم نہیں مانیں گے بھارت کی بات thank you to all the پاکستانی میڈیا who are saying this اس کا مطلب مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک شوشا چھوہا ہے وہ ایک ریاکشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شوشا چھوڑنے سے کیا ریاکشن ہوگا پاکستان کیا ریاکش کرے گا کچھ کرے گا نہیں کرے گا تھوڑا تنگ کرو انہیں ان کے تو آدھات ہیں نا میں تنگ کرنے کی جہاز بھیج دیا اب پی سی بی نے ہی پاکستان کو پھسا دیا ہے I openly dare the پی سی بی to withdraw from کیمپین's trophy وہ نہیں کر سکتے ہیں I openly dare پاکستان cricket board to اور انڈیا کیا ہے میری بات قرآن کی قسم انڈیا پہ ایک میں کہتا ہوں ایک لاکھ مسلمان جو جزبے والے ہیں انڈیا پہ حلما انڈیا توہا ورباد ہو جائے گا This would simply mean that پاکستان gets deprived of another ICC event just because a country refuses to come کہ جناب ہم نہیں آ سکتے اس لئے پاکستان سے ایک اور event چلا جائے نمسکر دوستوں سب سے بھارت نے پاکستان آنے سے انکار کیا ہے تب سے پورے پاکستان میڈیا میں صرف چیمپین's رٹروفی کو لہی ڈسکشن ہو رہی ہے اور اب تو کی فورمو پاکستانی کرٹر سپنا مان سکسن تولن بھی کھو بیٹھے ہیں بات یہاں جاوید میانداد کی ہو رہی ہے جو پچھلے سال بھارت کو یہ خیار ہاتھاکی اگر انڈیا پاکستان ایشیا اکھل میں نہیں آتی تو پاکستان بھارت کے ساتھ میچن ہی کھیلے گا اچھٹرائی اچھٹرائی اس تو تولنے تو ایک سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کھی دیا تھا کہ انڈیا گو ٹو ہیل لیکن بعد میں پھر یہی پاکستان ٹیم ہائیبرڈ مورڈل کے تحت شری لنکا میں ایشیا کپ کھیلنے آئی تھی تو یہ تو اوقات ہے ان بکھاریوں کی اور ہمیشہ کی طرح پھر ایک بار جب سے بھارت نے پاکستان آ کر چیمپینز ٹروفی کھیلنے سے انکار کر دیا ہے تب سے پاکستان کے لوگ سرک پر نکل کے بسیم بھائی ایک پوائنٹ پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں جو آپ نے بولا تھا کہ لیٹس بھی پریکٹیکل تو اس پہ پریکٹیکل ہونا چاہیے پی سی پی کو اسی لئے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ریکویس دیم ٹو ہوسٹ اٹھا ہائیبرڈ موڈل کیونکہ میں اور جو اکبال بھائی میرے ساتھ کافی میچز انہوں نے کور کیا میں کافی عزت کرتا ہوں ان کی میں اوپن لی یہ کہہ رہا ہوں بسیم بھائی اور that is something which is going to happen اب پی سی بی نے ہی پاکستان کو پھسا دیا ہے ای اوپن لی ڈیر پی سی بی ٹو ویڈر آ فرم کیمپینز ٹروفی وہ نہیں کر سکتے ای اوپن لی ڈیر پاکستان پرکیٹ بوڈ ٹو کیا کہتے نا اس کو دے دے انڈیا پاکستان کے ماں کیا وہ انفارم کر دیں ڈیو انڈیا کا میچ انڈیا کے خلاف کہیں پہ بھی کسی ڈیش پہ نہیں کھیلیں گے تاکہ نقصان ڈیسی کو ہوگا جو اکبال صاحب کہہ رہے تھے کہ پیسہ کسی کا نہیں بنے گا براڈکاست کسی کا نہیں بنے گا میں وہ بھی ڈیر کرتا ہوں پی سی بی کو کی can they do it they cannot do it they will not be able to do it اگر وہ stand ایسا لیتے بھی ہیں سے تب ہوتا اکبال صاحب جب آ اچانک سے بھارت منع کر دیتا تیس میں منع کیا ایشا کا منع کیا تو منع ہوتا آ رہا ہے تاجوب تب ہوتا جب انڈین گورنمنٹ تیلے سے کہہ دیتا کہ ہاں آ رہے ہیں ایک انٹرنیشنل سیریز ہو رہی ہے آئی سی سی کے تو اس میں انڈیا کہے دیکھیں ہم نے لارس ٹائم ہی تو اور رہی بات یہ کی ایسا کیوں ہوگا انڈین آرہی ہے اسے لیے آرہی ہے تو انڈیا کو کیا دکت ہے انڈین اور آسٹریلیا کی وہ دکت ہی نہیں ہے جو بھارت اور پاکستان کی بیچ میں ہے there are political equations which are not good right now and it is very very practical that both the countries acknowledge it accept and they have to understand ki india ki blind team ja sakti hai davis cup ki team a sakti indian cricket team nahin a bhi kyun kya 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 ریڑ کی ہڈی دکھائی اور کئی پاکستانی آبے بول رہے ہیں کہ سب ہم بھی نہیں جائیں گے اور پاکستان نے ایک سٹینڈ لینے کی کوشش کری ہے جس چیز سے بھی دونوں ملکوں کی رشتے برباد ہوں میں اس کے سپورٹ میں ہوں وہ کام ہندوستانی کرے یا پاکستانی جو ہندوستانی بولے کہ نہیں ہمیں ملکے کھیلنا چاہیے اور ہمیں ملکے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے مجھے وہ ہندوستانی پسند نہیں ہے اور جو پاکستانی بولے کہ بھائی دونوں دیش کے بیچ مکلیش ہونا چاہیے اور کوئی بھی رشتے نہیں ہونے چاہیے وہ پاکستانی پھر بھی میں اس کو ٹولریٹ کر سکتا ہوں تو اب یہ ٹولریٹ والے پاکستانی سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں اب ہم نہیں مانیں گے بھارت کی بات thank you to all the پاکستانی میڈیا who are saying this آچھا کئی لوگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ سب فائنانشل لاؤس ہوگا ظاہر سی بات ہے جب انڈیا نہیں کھیلے گا تو پاکستان کو فائنانشل لاؤس ہوگا اور دیکھئے آپ یا تو پیسے لے سکتے ہیں یا آپ عزت برقرار کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آپ پاکستان کے سامنے ایک چوئس ہے اب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ پاکستان نے ایسا بولا پاکستان نے یہ نوائز ہے یہ کوئی سرکار کی ابھی تک پولیسی نہیں ہے یہ نوائز ہے ابھی تو پی سی بی نے صرف آئی سی سی کو یہ بولا ہے کہ بی سی سی آئی سے یہ پوچھو کہ بھائی صاحب وہ پاکستان آنا کیوں نہیں چاہتے کیا پریشان نہیں ہے بی سی سی آئی نہ وہی پھر آئی سی سی کو بولنا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور وہ پھر ان کو بولیں گے کہ آپ ان کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں اچھا کئی پاکستانی یہ بھی کہتے ہیں کئی پاکستانی چاہے وہ سڑک پہ چلتا کوئی انسان ہو یا ٹیلیویجن سٹوڈیو میں بیٹھا کوئی انکر ہو کوئی فارمر کرکٹر ہو کہہ رہے کہ کیسی سیکیورٹی یار انڈیا کو کیا پرابلم ہے ہم تو ایسی سیکیورٹی دیتے ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کو کسی اور کرکٹ ٹیم کو کہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ کو نہ کوئی کہیں کا صدر آئے کوئی کہیں کا وزیر اعظم آئے اس لیول کی سیکیورٹی ہم دیتے ہیں یہ پاکستانیوں کا کہنا ہے اور یہی میں پاکستانیوں کا آج سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دوستوں اگر آپ کو اس لیول کی سیکیورٹی دینی پڑے اگر پڑے اس لیول کی سیکیورٹی دیں تو بھائی صاحب پھر there is something very wrong with your country پولیس والے ساتھ میں چلیں گے crowd management وہ ہر چیکے ہوتا ہے بھارت میں بھی ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویرات کولی کا وہ سیکیورٹی دیں گے جو آپ شاید محمد بن سلمان کو دیتے ہیں یا پھر آپ کسی head of state کو دیتے ہیں تو یہ پھر پاکستان کا بہت glaring ایک گیپ ہے کیونکہ آپ جب اتنی سیکیورٹی دیتے ہیں تو یہ آپ مانتے ہیں یا آپ قبول کرتے ہیں کہ اتنا بڑا تھریٹ ہے کیونکہ اگر آپ نے وہاں پہ پاکستانی فوج لگائی ہے رینجرز لگائی ہیں پولیس لگائی ہے تو کیوں لگائی ہیں آپ نے کس قرآن سے آپ کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ اس لیول کا تھریٹ ہے that is exactly what India is saying آپ جتنی بڑی سیکیورٹی جتنی زیادہ سیکیورٹی آپ لگائیں گے کرکٹ کے گیم میں اتنا آپ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے سیکیورٹی آپ کی بیر منموم ہونی چاہیے